تو انشاءاللہ تعالی وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے لیڈر میاں نواز شریف نے نہ صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کو سرخرو کیا باوقار کیا سر بلند کیا بلکہ پوری مسلمان امہ کو سرخرو کیا اور جس دن پاکستان ایٹمی قوت منا اس دن صرف پاکستان میں نہیں پوری مسلمان دنیا میں جو ہے وہ جشن منایا گیا کہ پاکستان ایک مسلمان پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابران دو ہزار تیرہ کی بات بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے نیچے جو ہے وہ دبا جا رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ ہر روز جو ہے وہ سینکڑوں شہدہ کی لاشیں اٹھانی پڑھ رہی تھی نہ مسجدیں محفوظ تھی نہ امام مارگاہیں محفوظ تھی نہ مارکیٹیں محفوظ تھی نہ بازار محفوظ تھے یہاں لاہور کی ہی ایک مارکیٹ میں جو دباکہ ہوا اس میں سینکڑوں جانے جو ہے وہ جزائے ہوئیں شہید ہوئے لوگ لوگ کہتے تھے کہ اگر ان دو مشکلات یا عذاب سے جان چھوٹ جائے تو پاکستان کو پھر کوئی روک نہیں سکتا قوم نے اس وقت کی بھی باتیں جو ہے وہ اس وقت بھی کی جاتی تھی بعض لوگوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے منفیتن کی دھی کرنی ہے اس وقت بھی قوم کو مایوس کرنے کے لیے جو ہے وہ بعض لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے تھے لیکن قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کیا منڈیٹ دیا تو پھر اگلے چار سالوں میں سبی نے دیکھ لیا پوری دنیا کو ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان دونوں مشکلات سے عذاب سے جو ہے وہ باہر نکل آیا ٹریک پہ آ گیا خوشحالی کے ترقی کے ٹریک پہ اور اگر اگلے تین چار سال موقع مل جاتا یہ نئے پاکستان کا اور نام نہاد نیٹ کلین کا جو کہ بعد میں نیٹ کلین نہیں کہ فتنہ ثابت ہوا اگر یہ تجربہ نہ کیا جاتا تو دو ہزار اکیس بائیس تک پاکستان میں سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا اور سی پیک مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شہرہ پہ جو گامزن ہو چکا تھا دو ہزار سترہ میں ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اور جی ٹونٹی کی لسٹ میں جو ہے وہ آ چکا ہوتا لیکن بدقسمتی کہ پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک بہران کا شکار کیا گیا جس طرح کا تجربہ بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو ہوا یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ویسے ہی جو ہے وہ ایڈونچر سے جو ہے وہ اٹھائیس جولائی دو ہزار سترہ کو جب ایک فیصلہ جو ہے ایک منیجڈ فیصلہ جو کہ جوڈیشل جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس وقت ایک بابا رحمتے اور بابا لانتے کی سربراہی میں سرگرم عمل تھی پاکستان کے خلاف اس وقت ہی حکومت کے خلاف تو وہ جو ہے وہ ہوا اور پاکستان جو ہے وہ آج اس بہرانی کیفیت میں جو ہے وہ مبتلا ہے جس میں عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے معاشی طور پہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں اپریل دو ہزار بائیس میں ہم ڈیفارٹ کر چکے ہوتے اگر اس فتنے کی حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ووٹ آؤٹ نہ کیا جاتا اس بہرانی کیفیت اور ان مشکلات میں پاکستان کو پاکستان کی قوم کو دوبارہ ایک ایسے آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آئے پاکستان کو ان مشکلات سے بہر نکالے اور اس مقصد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی ریکویسٹ پہ میاں نواز شیف صاحب نے دوبارہ آکے اپنی جماعت کی وہ لیڈ کر رہے اور قوم کو ایک امید دینے اور اس امید کو یقین میں بلنے کا عظم دے کے وہ اکیس حکتوں کو جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں لاہور میں لاہور میں منارے پاکستان پہ جو ہے وہ ان کا خطاب اور استقبال کے لیے وہاں پہ پورے پاکستان سے گرلت پلتستان سے آزاد کشمیر سے بلوچستان سے کی پی کے سے سندھ سے ہر گلی ہر محلے سے لوگ انشاءاللہ او طالعہ اس دن لاہور پہنچیں گے بنیادی طور پہ لاہور سٹی جو ہے وہ میزبان ہے میاں نواز شریف کا بھی اپنے قائد کا بھی اور جو باہر سے مہمان آئیں گے ان کا بھی اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ لاہور ڈسٹک ڈویجن کی ہے جس میں شکوپرا ننکانہ اور قصور ازلاع آتے ہیں لاہور ڈسٹک ڈویجن یا ان ازلاع کی قیادت جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ دائیں اور بائیں موجود ہے یہ وہ ذمہ داران ہیں جو انشاءاللہ او طالعہ لاہور سٹی کے ساتھ مل کے میز بانے کا فرض بھی نبھائیں گے اور اس فرض کو نبھانے کے ساتھ ساتھ استقبال میں بھی ان کا حصہ جو ہے لاہور کے بعد سب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ باقی ازلاع اور باقی ملک کے طول و عرصے لوگ اپنی اپنی بسات کے مطابق انشاءاللہ وطالعہ پہنچیں گے ملک موسیقی